موسیقی ملتان میں مہنگائی کا جزوے کابو آٹھے کا بہران پھر سشدت افتیار کر گیا آٹھے کی قیمتوں میں اضافے کے بعد روٹی اور نان بھی مہنگے مارکیٹ میں نان چالیس اور روٹی بیس روپے میں فروخت ہونے لگی بڑیس قیمتوں سے شہری اور دکاندار بھی پریشان موسیقی رمضان المبارک میں بھی گرا فروت بے لگا مام بھک کر کھانے والوں خود صافتہ مہنگائی کا راج روز روزہ داروں کے لئے فروت شریدنا خواب بن گیا ایک روز میں فروت کی قیمتیں ساتھے آسمان پر پہنچ گئی کیلہ دوستوں سے بڑھ کر چارچہ روپے تیم درجن پر روپت ہونے لگا شہریوں کا حکومت کو مہنگائی پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ موسیقی مائن سیام جاری مہنگائی نے سپید پورچ اپراد کے لیے افتاری بھی مشکل کر دی ملتان رحمیر خان اور دیگر علاقوں کے خضوروں کی مانگ میں اضافہ شہری قیمتیں سن کر پریشان ہو گئے حکومت سے بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول رکھنے کا مطالبہ موسیقی مواشر سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پنجاب میں عام انتخابات ایک بار پھر ملتوی تیسے اپریل کو انتخابات نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن نے بڑا فیصلہ سنا دیا اب عام انتخابات آٹھ اکتوبر کو ہوں گے الیکشن کمیشن کے مطابق موجودہ حالات میں شفاق انتخابات کا انقاد ممکن نہیں بازابتہ حکم نامہ جاری ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھیوں میں پاکستان ملی جوش و زرزبست منایا گیا ملتان رحمیر خان اور دیگر علاقوں میں 23 مارچ کے موقع پر دکھتے بات کا انقاد پرچم کشائی کی گئی پنجاب پولیس اور ریسکیورٹس کے چاکوچو بندستوں نے سلامی پیش کی ڈیپٹی کمیشنر مزفر گڑاگا زہیر عباد شیرازی کی روحی سے گپتگو کہا پاکستان ہی ہماری پہچان ہے وزیر علاق پنجاب کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارک بات محسن نفسی نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا یوم پاکستان پر اسگیر پاکوہن کے مسلمانوں کی حظیم کنبانی اور لا زوال جو دو جہد کو یاد کرنے کا لمحہ ہے یہ دن ایک علیدہ وردن کے حصول کے لیے تاریخی جو دو جہد ہے بے پناہ کوئی بانی اور مقتعظم کی یاد دلاتا ہے آج پاکستان سے محبت اور وفا کرنے کے احد کی تجدید کا دن ہے دنیا پل میں 23 مارچ کے حوالے سے پریس کلپ کے زیرہ تمام ریلی پریس کلپ کے زیرہ بشیر بھٹا اور ممبران کی بھرپور شرکت شرکا کے پاک فوج کے حق میں بینرز اٹھا کر پاک فوج زندہ باد کے نارے ادھر میاں والی میں موٹروے ٹول پلازا داؤت کلپر یو میں پاکستان کا امنی مظہرہ مسافروں کا افواج پاکستان کے ساتھ ایک جہدی کا اظہار مسافروں اور موٹروے پولیس نے پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے جنوبی پنجاب سیکٹر ٹریٹ کے دیجیٹالائزیشن کی طرف سے پیشی قدمی جاری رہے گی تمام ایڈنیسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ کو ویب سائٹس لانچ کرنے کی ہدایات جنوبی پنجاب سیکٹر ٹریٹ کو پیپر لیس بنانے کے لیے ای فائلنگ سسٹم پر عمل درامت کرنے کا فیصلہ سیکٹر ٹریزارات جنوبی پنجاب ساکی ولی اتیل کی زیر صدارت جائزہ اچلا بابلپور مسلسل پنجز کی ادم دستیابی جاری ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگ گئی پبلک ہیلسٹ ڈپارٹمنٹ کی منجمن 26 کروڑ روپے کے پنجز بحال کیے جائے پبلک ہیلسٹ ڈپارٹمنٹ بابلپور ایک جنیف سران کو مراسلہ لکھ دیا واسا ملتان کی ناہلی سیوریج لائن منصوبہ ناکام محلہ چین ماری کی نئی سیوریج لائن دوبارہ بیچ گئی اکھار پچھار سے نکاسی آپ کا نظام اور سڑک کے مسال کی بھرمار علاقہ مکینوں کا باوستیار سے محلہ چین ماری کے مسال پوری حل کرنے کا مطالبہ پوٹو باز میں بارش اور زالہ باری سے گندن کی فصل کو شدید مقصان چولستان میں ساٹھ ایکر پر مشتمل تیار گندن کی فصل مکمل تباہ دوسری جانب کہہ روٹ بکا میں بھی بارش نے کسانوں کے چہرے سے رونت چین لی وزیر اعلیٰ پنجاب کے رمضان پیکج کے تحت موقع آٹکے پراہ میں جاری زلہ انتظام یا وامی سہولیات کے لیے سرگرم دیپٹی کمیشنر کوٹر دعاگا زہیر عباس شیرازی اور ڈی پیو سفدر رزا قازمی کا سٹریڈیم کا دورہ مختلف علاقوں میں کام آٹکے سٹولز کا معاینہ کیا دیپٹی کمیشنر اور ڈی سی سی نے تھانا سٹی کا دورہ کیا ادھر کروڑ اے ڈی سی آر لیہ شرجیل حفیظ بطو نے مختلف آٹا پونس کا جائزہ لیا پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلمان مشتاق احمد توانا کا مختاطہ سینٹرز کا دورہ آٹکے تقسیم باری سراف کو خصوصی ہدایات دیپٹی کمیشنر ڈوکر منصور خان لوچ کا جامپور کی آٹا پونس کا دورہ آٹا پونس پر ایسٹ تو ایسٹ بلوچ کو موٹر سائیکل سٹینڈ بنانے کا حکم سی پیو ملتان منصور الحکرانہ کے ریٹائرمنٹ پر الویدائی تقریب سی پیو کا افسران کی گیرانگرد قدمات پر نک تمنہوں کا اظہار کیا افسران ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پولیس کا سرمایہ اور اساسہ ہے ریکائر پولیس افسران معاشرے میں ہم کردار ادا کر سکتے ہیں رحمیہ خان میں خاجہ فرید یونیورسٹی کے ملازمین کے لیے بڑی خبر ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹارٹ کے لیے دسپارٹی اور انچینڈرنگ الاؤنسز وی سی پروفیسر ڈاکٹر سلمان تاہیر نے ملازمین میں الاؤنسز کے چیک تقسیم کیے اور بہاولپور میں قومی کھیل ہوکی کے لیے ٹیلنٹ کی تلاش ڈویجنل کمیشنر ہوکی ٹیم اور جونئر ہوکی لیگ کے لیے ٹرائلز کا انعقاد انڈر ٹوینٹی کھلاڑیوں کے ٹرائلز لیے گئے بہاولپور سے چاریز کھلاڑیوں نے انڈر ٹوینٹی ٹرائلز میں حصہ دیا بہاولپور مسلسل فنڈز کی ادم دستیابی جاری ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگ گئی پبلک ہیلس ڈپارٹمنٹ کی منجمن 26 کروڑ روپے کے فنڈز بہال کیے جائے پبلک ہیلس انڈرین ڈپارٹمنٹ بہاولپور ایک جنیہ افتاران کو مراسلہ لکھ دیا مائے سیام جاری میں انگائی نے سپید پورچ افراد کے لیے افتاری بھی مشکل کر دی ملتان رحمیر خان اور دیگر علاقوں کے خجوروں کی مانگ میں اضافہ شہری قیمتیں سن کر پریشان ہو گئے حکومت سے بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول رکھنے کا مطالبہ مواشر سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پنجاب میں عام انتخابات ایک بار پھر ملتوی تیسے اپریل کو انتخابات نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن نے بڑا فیصلہ زنا دیا اب عام انتخابات آردھ اکتوبر کو ہوں گے الیکشن کمیشن کے مطابق موجودہ حالات میں شفاف انتخابات کا انقاد ممکن نہیں بازابتہ حکم نام جاری